مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی صحابیٰ اکرام آج کے درس کا موضوع ایمان باللہ کا مطلب یعنی ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لیاؤ لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اسلام میں مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں اور اس کی تفصیل یہ ہے صحابیٰ اکرام کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینے کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی ایسے گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے آخرت میں اور اللہ تعالیٰ انسان کا مقصد حیات ہے اللہ کا قرب اللہ کا دیدار اللہ سے ملاقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں آکے ایسی زندگی گزارے جس کے نتیجے میں آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے اور اس کو اللہ کی ملاقات اس کا دیدار کا شرف عنایت ہو جائے اللہ کو مقصود واحد بنا کے زندگی گزارنا یہ ایمان کا عین تقاضہ ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ آخرت میں سرخرو ہو جائے ایسی زندگی گزارے جس کے نتیجے میں یہ آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب بھی بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں والی جنت بھی دیں گے اللہ سے یہی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین